اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگو میز ہے سب خیریت سے ہوں گے چارٹ تو بہت طرح سے بنتی ہے یہ جو میں آج باپ کو بتا رہی ہوں یہ سپیشلی اس طرح سے ہے جو میرے گھر میں بنتی ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے جتنے بھی فروٹ موسمی ہے وہ اس پہ ہم ڈالیں گے اور ساتھ میں ڈرائی فروٹ بھی ڈالیں گے تو زبردست قسم کی چارٹ ہمارے بننے والی ہے تمام فروٹ جو بھی اس وقت مارکٹ میں اویلیبل ہے باسکٹ میں موجود ہے ہم ون میں ون ایک ایک کو کٹیں گے اور اس پہ ایڈ کر دے جائیں گے یہ میں نے لیا ہے خربوزہ ان تمام فروٹ کو پہلے اچھی طرح سے آپ نے دھونا ہے کاٹے سے پہلے چھلکو سمیت اچھے سے دھونا ہے تاکہ ان کے اوپر سپری ہوتا ہے کیمیکلز لگے ہوتے ہیں اس لیے ان کو بہت اچھے سے سافکنا بہت ضروری ہے اس کے بیچ نکال لیں آپ چمچ کی مدد سے نکال لیں ہاتھ سے نکال لیں جیسے بھی آپ کو ایزی لگے اس کا چھلکا اتار لیا ہے میں نے اس کی سلائسز کاٹ لیا جی یہ دیکھیں چھلکا اتاریں گے اس کا بیچ نکال لیا اور چھلکا اتار لیا اور اس کو سمال پیسز میں ہم نے کاٹ لیا بورٹ پہ کاٹتے جائیں گے اور باؤن میں ڈالتے جائیں گے میں نے سمال سلائس کا ایک چھوٹا خربوزہ لیا ہے اور اب اسے ایڈ کر رہی ہوں باؤن میں وہ آپ کے جتنے ریکوائرمنٹ آپ اسے حساب سے آدھا بھی ڈال سکتے ہیں اگر چھوٹا ہے تو پورا بھی ڈال سکتے ہیں مجھے ایک یہ فل باؤل چاہیے بھرا ہوا اس لیے سارے فروٹس پھول جائیں گے اب میرے پاس ہے آرنو بہت فرش مارکٹ میں آ رہے ہیں تو لیں اسے چھلکو کے سمیتی آپ اچھی طرح سے دھولیں اور اس کو چھوٹے پیسز میں کاٹ لیں فروٹ کاٹتے ہوئے چھولی ذرا تیز لیں تاکہ فروٹ آسانی سے کٹ جائیں اور خیار رکھیں انگلی کا بھی ساتھ میں یہ دیکھیں جی ہمارے آڑو زبردست فرش بہت ہی زبردست ماشاء اللہ اب ہم اس میں ڈالیں لکاٹ لکاٹ کا باہر والا چھلکہ ہم نے اتار لیا ہے کٹ لگا کے اس کے اندر سے بیچ بھی نکالیں چھلکہ اس کا ہارڈ ہوتا ہے اور یہ اتارنا ہی چاہیے یہ دیکھیں جی کٹ لگائیں گے بیچ نکالیں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اس پہ شامل کریں گے آئسکل بڑی زبردست فریش اور کھٹی مٹی آرہی ہے لکاٹ تو اس سے اور زیادہ اچھا چاٹ کا مزہ بنے گا جو اس میں ایک سیکرٹ ڈالنگ ہو بھی آپ ضرور دیکھیں گے اس وجہ سے میری چاٹ واقعی بہت مزے کی بنتی ہے ویسے تو سیمپل فروٹ ہی ڈلتا ہے جو بھی سیزنل موسم کا ہوتا ہے لیکن جو میں اس میں ڈالوں گی وہ ضرور دیکھئے گا دو سے تین عدد آپ آرہو ڈالیں خربوزہ ڈالیں لکاٹ ڈالیں آپ چھے سے آٹھ عدد جتنی بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے یہ ہمارے پاس ہے امرود بہت ہی فریش زبردست تیار ہے اس کو بھی اچھے سے دھو چکی اور اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹیں گے اگر اس کے بیچ سخت ہے تو وہ آپ نکال دے اگر نرم اور سوفٹ ہے تو وہ ڈال دے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ امرود کتنا بڑا اور پکا ہوگا ہے بہت زبردست خشبو آرہی ہے امرود کی یہ دیکھیں ہمارے امرود بھی کٹ گئے ہیں بہت بڑے بڑے پیسز میں نہیں آپ نے چھوٹ میں ڈالیں نہ بہت چھوٹے کے کچھرہ ہی ہو جائیں ایسے کٹے جو آپ کو دیکھنے میں بھی نظر آئے اچھے اور کھانے میں تو مزہ دے گئی دے گا ایپل نے سیو لے لیا ہے میں نے سیب کا ہم چھلکا نہیں اتاریں گے چھلکے کے ساتھ اسے ڈالیں گے چھوٹے چھوٹے پیسز کریں اس کے بھی سیب کو لاسٹ میں میں نے کٹا ہے کیونکہ اس پر آئرن بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ پھر کالا ہو جاتا ہے سیب اور کیلہ آپ آخر میں کٹیں اگر آپ نے جلدی کٹ لیا تو پھر اس کے اوپر لیمن لگا سکتے یا آئسنگ شوگرچین ہی چھڑک دیں دو عدد سیب ڈالیں تین سے چار عدد اس میں کیلے ڈالیں ابھی تک تو جتنا بھی جا رہا ہے ہمارا فریش فروٹ جا رہا ہے یہ ضروری نہیں کہ یہی پھلو سیزن میں جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے وہ آپ سارے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تین سے چار کے لیے اس کے اندر چار چکے اور یہ ہے خجور اس کا اوپر والا ٹوپ والا حصہ اور گھٹلیں نکال کے چھوٹے پیسیز میں اس کو بھی کٹ لیں یہ بھی بہت فل انرجی ہے خجور چارٹ بنا رہے ہیں اور فل ورائٹی کے ساتھ بن رہی ہے کوئی چیز رہ نہ جائے بھی یہ دیکھیں جی ایڈ ہو رہی ہیں اس میں خجور بہت زبردست فریش زبردست لوگ کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں کشمش ہاف کپ میں ڈار رہی ہوں اس میں کشمش اس لیے کہ انگور کا بھی سیزن نہیں ہے مجھے ملے نہیں ہے ابھی مارکٹ میں فریش تو اس کی جگہ پہ میں کشمش ڈار رہی ہوں یہ بھی بہت اچھا ہے اور ساتھ میں ایڈ کر رہی ہوں بادام دیکھیں اس میں فریش فروٹ اور ڈرائی فروٹ دونوں میکس ہیں اور یہ ٹیبل بھر کے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چارٹ مسالہ اور آپ میں اس میں ایک چیز جو اپنی سیکرٹ ایڈ کروں گی وہ دیکھیں گے اس کی وجہ سے میری چارٹ بہت بہت مسکی بنتی ہے یہ ون ٹیبل سپون بھر کے اس میں میں ٹینگ جوس ڈال رہی ہوں اسے جب آپ ڈالیں گے اور میکس کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں اورنج کا فلیور اس میں ہمیں اورنج جوس ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے جب یہ ٹینگ اس میں ڈالے گا تو آر ریڈی ہی چارٹ مسالہ اور اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست بنے گا اور یہ چارٹ کی ایک یہ خوبی ہے کہ یہ چارٹ جو ہے یہ پھر پانی نہیں چھوڑتی آپ اس کو پہلے بھی بنا کے رکھیں گے تو یہ پانی نہیں چھوڑے گی اگر آپ اس میں اورنج جوس ڈالیں گے تو وہ پھر جوسی جوسی ہو جائیں گے سرونگ ڈش میں اسے آپ ڈالیں اور زبردست فریش جوسی ذائکے دار مزے دار فروٹ چارٹ ہماری چٹ پٹی تیار ہے تو ضرور آپ نے اسی طریقے سے بنانا ہے اس میں فریش فروٹ بھی ہے اور ٹرائ فروٹ بھی ہے دونوں چیزیں بچوں کی ریکوائیمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے اور ویسے جو بچے پھان نہیں کھا سکتے کاش یا پھاڑیوں کی صورت میں تو اس کو ہم اس طرح سے بنا کے تو ساری انرژی ان کے اندر جا سکتی ہے تو ضرور سے ٹرائ کریں بس آدھا اگر فیملی کے ساتھ شیئر کریں یہ خاص میری فیملی کی سیکرٹس ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن اون کریں انشاءاللہ نیکس بگر اچھی سی ریسپی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تب تک آپ اسے بنائیں اور انجوائے کریں افتاری میں بنائیں پارٹی میں بنائیں جیسے بھی اور اچھا سا فیڈبیک کریں اپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ